بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مخوادین حضرات میں افضال ارشد ہوں اور آپ کو ان فوٹس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے لیے فائیو سٹار ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آئے ہوں آج ہم ایک ڈیزرٹ بنائیں گے جو کہ گھر پہ بڑی آسانی سے بن سکتا ہے اور ریسٹرنٹس میں آپ کو کافی مہنگے داموں پہ ملتا ہے آج ہم بنائیں گے بولٹن لاوہ کیک اس کو کس طرح لاوہ بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر سے ملٹ ہوئی چوکلیٹ ساری باہر آئے اور اس کو سو کیسے کریں گے ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا گھر میں بچوں اور بڑھوں جو ایک دفعہ کھائے گا اس کو مدہ ضرور آئے گا اس میں پانچ سے چھے اجزاء صرف استعمال ہوں گے جو یہاں پہ میں نے میجر کر کے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک چوتھائی کپ چین نہیں چاہیے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو ایک سو دس گرام آپ کو مکھن چاہیے تین ہنڈے چاہیے ایک سو ستر گرام آپ کو چوکلیٹ چاہیے تھوڑا سا میدہ چاہیے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ ڈبل بوائلر چاہیے کہ ہم نے ایک ساس پین میں پانی نیچے ڈالا ہوا ہے اوپر ایک اس کے پین رکھا ہوا ہے یہ چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے طریقہ تو اس کے بارے میں بات کریں گے آگے اور اس کو بنانا شروع کرتا ہے ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بول اندر سے بلکل خوشک ہونا چاہیے اس میں ایک سو ستر گرام چوکلیٹ ڈال لیں ایک سو دس گرام مکھن ڈال لیں مکھن کی جگہ آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ادھر ہیستہ ہیستہ ملٹ ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ یہاں پہ تین انڈے ڈال لیں تین انڈوں میں ایک سو بیس گرام چینی کا پاوڈر ڈال لیں ایک چھوٹکی کے برابر اس میں نمک ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ انڈے فلفی ہو جائیں اس کو مکس کر کے آپ نے بیٹ کرنا ہے ہائی سپیڈ پہ آپ نے ان کو تین سے چار منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے تاکہ ان کا کلر جو ہے تھوڑا سا لائٹ ہو جائے اور یہ تھوڑے سا فلفی ہو جائیں انڈے اس طرح اب بیٹر کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ چوکلیٹ دیکھیں مکھن اور چوکلیٹ دونوں چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس طرح اور بالکل سارے چیزیں اب یہ جو ٹیکنیک ہے یہ یوز ہوتی ہے بیکنگ کے لیے چوکلیٹ کو ملٹ کرنا ہو مکھن کے ساتھ یا آپ نے اس کا گھناش بنانا ہو تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ نیچے جو پانی ہے وہ گرم ہوتا ہے اور اس کو ہلک کی ہیٹ ملتی ہے اور آہستہ آہستہ سے یہ ملٹ ہوتے ہیں اب اس ملٹڈ چوکلیٹ کو ہم نے جو انڈے بیٹ کی ہیں اس کے اندر شامل کر کے فولڈ کرنا ہے اب یہ چوکلیٹ ان انڈوں میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون میدہ اس میں شامل کریں گے اور اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اس طرح اب یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا اگر آپ کی چوکلیٹ جو ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کے اندر کوئی اس کے چوکلیٹ کے چنک باقی ہیں تو آپ اس کو الگ سے بیٹ کر سکتے ہیں مطلب جیسے ہی ملٹ کیا تو آپ اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیں تاکہ یہ سہاری سمودھ ہو جائے اب اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اور یہ جو ہے ہمارا یہ فونڈنٹ بن گیا ہے مولٹن چوکلیٹ کے لیے یہ دیکھیں اس طرح یہ سمودھ ہو جائے گا اس کی کونسسٹنسی دیکھیں ادھر اس طرح اس کی کونسسٹنسی ہونی چاہیے اور چوکلیٹ آپ نے گرم ڈالنی ہے انڈوں میں اس سے یہ انڈے ٹیمپر ہو جائیں گے ان کی سمیل نہیں آئے گی اور ان کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس فونڈنٹ کے اندر اب یہ مکسچر بنا کے آپ تین چار کھنٹے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ریفریجیریٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو رکھا جا سکتا ہے مکسچر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے آپ کے اگر ریمیکنز ہیں یا آپ کے مولڈز ہیں کچھ بھی ہے آپ انہیں ان کو تیار کرنا ہے میں یہ کپس یوز کر رہا ہوں ان کپس کے اندر بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں گھر کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اس طرح فلیٹ کپ ہونا چاہیے یہ مکھن والا برش ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا اس کو گریز کریں گے آپ آئل سے بھی کر سکتے ہیں مکھن سے بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ساری سائیڈوں پر اس کے مکھن لگا دیں یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جو ہم کیک بنائیں گے وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں جب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں تو وہ نکل جائے آسانی سے اس طرح اچھی طرح اس کے اندر پورا مکھن لگانے کے بعد تھوڑا سا میدہ لیں اور اس کو اس کے اندر ڈالیں ہر سائیڈ پہ آپ نے اب اس میدے کو اس طرح لگانا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک لئر بن جائے گی اور کپ کے ساتھ وہ گیلا مکسٹر جو ہے وہ چپکے گا نہیں کیونکہ وہ چپ چپا ہے اس کے اندر میتھا ہے تو وہ سات چپک نہ نہیں چاہیے اس کو اچھی طرح پورے کپ کے اندر یہ میدہ لگانے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح جھاڑنا ہے اس کو آپ جھاڑیں گے تو یہ دیکھیں زیادہ تر میدہ نکل جائے گا صرف ایک لئر اس کے اوپر اس طرح بچے گی اب یہ دیکھیں کتنا ملائم اور بہترین یہ مکسٹر ہے اب یہ ہم ان کپس کے اندر ڈالیں گے اور بھرنا آپ نے ان کو بالکل اوپر تک نہیں بھرنا یہ تقریباً آدھا بھریں گے آپ اور باقی جو ہے ہم اس کو خالی چھوڑیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس سارے مکسٹر کو میں نے ایکوالی ڈیوائیڈ کر دیا ہے ان کپس کے اندر اور یہ تھوڑا سا یہ رائز ہوگا کیونکہ اس کے اندر بیکنگ سوڈا بیکنگ باؤڈر نہیں ہے تو یہ زیادہ رائز نہیں ہوں گے یہ اسی طرح ککھ ہوں گے اور جو لاوہ کی ٹکنیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کم ٹائم کے لیے زیادہ تمپریچر پر پکھانا ہوتا ہے سائیڈوں سے یہ پک جائے سائیڈوں سے اوپر سے نیچے سے اور درمیان سے یہ کچھا رہ جائے اب یہ جس کنڈیشن میں آپ اس کو چک کے دیکھیں نہ تو آپ کو انڈے کی سمیل آئے گی انڈے ٹیمپر ہو چکے ہیں اور نہ ہی انڈے کا فلیور آئے گا آپ کو ایک بہت سمودھ سا ایک فلیور آئے گا اگر آپ کو پرفیکٹ ریزلٹ چاہیے تو آپ نے اس کو اون میں پکانا ہے کیونکہ اون میں اوپر اور نیچے دونوں طرف سے ہیٹ ہوتی ہے تو یہ اوپر سے پک پائے گا اگر آپ اس کو چولے پر پکا رہے ہیں تو یہ اوپر سے تھوڑا کچھا رہ سکتا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر تیمپریچر آپ کا ٹو ففٹی ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے اور ٹو ففٹی ڈگری سیلسیس پر آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ میں یہ سائڈوں سے اوپر سے نیچے سے پک جائے گا درمیان سے یہ نرم رہ جائے گا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اون اپنا تیار گیا ہوئے تو اس کو اون میں لے کے چلتے ہیں ان کو بیک کرتے ہیں اور اگر آپ چولے پر پکانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا سیٹ اپ چاہیے جس میں ایک کڑائی ہے اس کڑائی کے اوپر میں نے ایک جالی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ پیندے سے اوپر رہے اگر آپ پہلے گھر میں چولے پر بیکنگ کرتے ہیں تو میں تب ہی آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کپس آپ اس کے اندر رکھ کے پکائیں ادر وائز بہت سارے چانسز ہیں کہ آپ اس کو خراب کر سکتے ہیں اس لئے اون میں پکانا سب سے بہتر ہے اب یہ دیکھیں تھی ان کو میں نے بیک کیا دس منٹ کے لئے پورے 250 ڈگری سیلسیس پہ دس منٹ سے اوپر جائیں گے تو اندر سے یہ سخت ہو جائیں گے اور ان کو باہر ریس دینا ہے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھی طرح ٹھنڈے ہو جائیں تو جی اب ان کو ڈی مولڈ کرتے ہیں اور ڈی مولڈ کرنے کے لئے میں یہاں پہ پلیٹ لے رہا ہوں ایک سادہ سی پلیٹ ہے اکیلے تو آپ اس کو کھائی سکتے ہیں بہترین ذائقہ ہوتا ہے اس کا بہت مزیدار جن کو میٹھا پسندنا ان کے لئے تو سمجھ لیں کے جنت ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے ونیلہ آئس کریم یا وپنگ کریم بھی سرف کی جاتی ہے تو ونیلہ آئس کریم تھنڈی آئس کریم اور گرم گرم یہ آپ نے سرف کرنی ہے تو پھر ہی اس کے اندر سے لاوہ نکلے گا تو یہاں پہ میرے پاس آئس کریم ہے تو میں ونیلہ آئس کریم ادھر سے ایک سکوپ لے کے یا آئس کریم ہم ادھر اس کے ساتھ سرف کریں گے اب یہ میرے پاس کچھ چینی ہے پسی ہوئی تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا یہ یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس پہ تو اس طرح تھوڑی سی چینی ہم اس کے اوپر چھنی سے چھڑک دیں گے اس طرح سرف کریں اس کے اوپر چوکلٹ سیرپ ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو جو بھی پسند ہے اس کو سرف کریں بیسک اس کو اس طرح سرف کیا جاتا ہے ایک یہ ہمارے پاس لعوہ کیک ساتھ میں ایک سکوپ آئس کریم کا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے لعوہ نکلتا بھی ہے یا نہیں تو اس کو اس کو اس کو ٹیسٹ کر دیں تھوڑا سا بس ملک اس کے ساتھ آئس کریم نہ بھی ہو تو بہت کمال کا ذائقہ اس کا یہ آئس کریم تو یہ تھی ریسپی چوکلٹ لاوہ کیکی اس کو ایک دفعہ گھر پہ بنائیں اور ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ سے گروھ ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنے بہت سارا خیال لکھی ہے اللہ حفظ یارم šر ریسپی چوندر